دوستے قصہ ہی کچھ ایسا ہے کہ بڑی گائیکہ نے رفیس صاحب کے ساتھ ایک یگل گیت گانے سے منع کر دیا تھا واقعی اس بڑی گائیکہ کا بہت کچھ لٹ چکا تھا اس گائیکہ کو لگا اگر میں گانا گاؤں گی تو یہ لٹیوی بات ہوگی تھگا سا محسوس کروں گی اس لیے اس مہان گائیکہ نے رفیس صاحب کے ساتھ یہ یگل گیت گانے سے منع کر دیا تھا کیا تھا پورا قصہ اس پر بات کریں گے کونسا یہ گیت تھا کونسی گائیکہ تھی اس پر بات کریں گے کیوں منع کر آئے اس پر بات کریں گے دوستو چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بل آئیکن بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ نوٹیفکیسن صاحب تک پہنچتی رہے نمسکار مہمہ اشکولی بولیوڈ سنگت کے سفر سے میں جس گائیکہ کی بات کر رہا ہوں ٹریجڈی سنگنگ کوین اس گائیکہ کو کہا جاتا تھا جی ہاں یہ گائیکہ کوئی اور نہیں تھی گیتہ دت جی تھی گیتہ دت شروعاتی نام گیتہ رائے چودری گرو دت سے شادی کرنے کے بعد یہ گیتہ دت بنی گرو دت ساپسن کی ملاقات ہوتی ہے باجی فلم کے سیٹ پر اور وہیں سے دونوں میں دوستی ہوتی ہے دوستی پیار میں بدلتی ہے اور پھر دونوں میڈ فپٹیز سے پہلے فپٹی ٹو فپٹی تھری میں شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں اور اس شادی سے ان کے تین بچے ہوتے ہیں خوشال زندگی گیتہ دت جی اور گرو دت صاحب کی چل رہی تھی گیتہ رائے سے گیتہ دت جی ہو گئی تھی گرو دت صاحب سے شادی کے بعد تو خوشال زندگی ان کی چل رہی تھی مگر پیاسا فلم جب گرو دت صاحب بنا رہے تھے تو گرو دت صاحب کی نزدیک کیا بڑھ جاتی ہے وحیدہ رمان صاحب سے جو گیتہ دت جی کو نامنظور تھی گیتہ دت جی اس بات سے اتنی اہاتویں گرو دت صاحب اور وحیدہ رمان کی نزدیکیوں سے اتنی اہاتویں گرو دت صاحب سے وہ الگ رہنے لگی کئی بار انہوں نے گرو دت صاحب کو سمجھائے بھی کہ وحیدہ رمان سے الگ رہیں مگر جب گرو دت صاحب نہیں مانے تو گیتہ دت ان سے الگ رہنے لگی الگ ہی نہیں رہنے لگی گیتہ دت جی شراب اور بھی نشو کا سیون کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا ایسی گیتہ دت جی کی زندگی ہو گئی تھی کئی میجک ڈائریکٹرز جو گیتہ دت جی کو گواتے تھے اس میں ایسی ڈی برمن صاحب بھی تھے اوپن ایئر صاحب بھی تھے کوئی لگنے لگا کہ گیتہ دت جی کی پریسنل لائف ان پر زیادہ حابی ہو رہی ہیں پروفیسنل لائف پر وہ دھیان نہیں دے رہی ہیں ادھر میجک ڈائریکٹرز ہوتے ایسی ڈی برمن صاحب اوپن ایئر صاحب سنگیتکاروں نے پھر ریپلیس کرنا شروع کر دیا گیتہ دت جی کو اور ان کی جگہ گانے لگیں آشا بسلے جی اور آشا بسلے جی کی پھر اوپن ایئر صاحب سے جو ٹیوننگ بنی وہ کمال کی تھی اور اس ٹیوننگ کے پیچھے کہیں نہ کہیں گیتہ دت جی کی اپنی کچھ کمزوریاں تھی ان کی پریسنل لائف ان پر زیادہ حابی ہو گئی تھی اس لئے اوپن ایئر نے پھر آشا بسلے جی سے گوانا شروع کیا تو خیر یہ سب چل رہا تھا دوستو تو اسی درمیان یہی سب ٹینسنز یہی سب دکتیں گیتہ دت جی کی زندگی میں تھی ایک بہت بڑی فلم میں ان کو گانے کا موقع ملتا ہے رفی صاحب کے ساتھ اور یہ فلم تھی نو کیتن بینر کی دیوانان صاحب اس کے پروڈیوسر تھے ڈائریکٹر تھے ویجی آنان صاحب اور میوجک ڈائریکٹر تھے ایش ڈی برمن صاحب تو ایش ڈی برمن صاحب کے میوجک ڈائریکشن میں ان کو اور رفی صاحب کے ساتھ ایک یوگل گیت گانا تھا بڑا اچھا یہ یوگل گیت تھا تو ایش ڈی برمن صاحب کو اس میں جو آواز چاہیے تھی وہی شوخی بری آواز جو گیتہ دت جی کی تھی ایش ڈی برمن کو ایسی آواز چاہیے تھی مگر گیتہ دت جی کے آڑے ایک پرابلم آگئی گیتہ دت جی نے اس گیت کو گانے سے انکار کر دیا پرابلم کیا تھی یہ گیت پکٹرائیز ہونا تھا گیتہ دت جی کی آواز گیتہ دت جی کا جو پلی بیک جانا تھا وہ جانا تھا وحیدہ رمان پر اب گیتہ دت جی کو یہ ناغوار گزرا کیسے ان کی آواز وحیدہ رمان پر آئے گی وحیدہ رمان ہی ان کے دکھوں کا کارن تھی وحیدہ رمان کے کارن وہ گرودت صاحب سے الگ رہ رہی تھی یہ بات گیتہ دت جی کو ناغوار گزری کیسے ان کی آواز تو وحیدہ رمان پر آئے گی اس طریقے سے گیتا دت نے گانا گانے سے منع کر دیا تھا رفی صاحب کے ساتھ یہ یوگل گیت مگر ایس ڈی برمن کو تو اس گانے میں چاہیے تھی گیتا دت ہی ایس ڈی برمن صاحب نے گیتا دت کو سجاؤ دیا کہ رفی صاحب کے ساتھ وہ گائیں پکچرائز کس پہ ہوتا اس کو بھول جائیں اپنی سنگین پر دھیان دی جائے گا مگر گیتا دت نے بالکل گانا گانے سے انکار کر دیا اب اس فلم کے جو ڈائریکٹر تھے ویجی آنند ان تک جب یہ بات پہنچی تو ویجی آنند کو ایس ڈی برمن نے سمجھایا کہ یہ گانا جو ہے گیتا دت جی کے لیے کتنا ضروری ہے گانا یہ گیتا دتی پہ یہ گانا سوٹ کرے گا اس لیے گیتا دت ہی سے یہ گانا گوایا جانا چاہیے اب ویجی آنند کو بھی لگا کہ ہاں اس گانے میں گیتا دتی آنی چاہیے رفی صاحب کے ساتھ ویجی آنند نے پلان کیا انہوں نے گیتا دت جی کو سمجھایا ایک کام کرتے ہیں بھلا ہی یہ گانا وحیدہ رامان پر پکچرائز ہو رہا ہے مگر اس گانے میں وحیدہ رامان آپ کی آواز کے ساتھ لپ سنکھ نہیں کرے گی یہ گانا بیک گراؤنڈ میں بجے گا اس طریقے سے ہم پکچرائز کریں گے کہ پورا کا پورا یہ گانا بیک گراؤنڈ میں بجے گا اس لیے آپ اس گانے کو گائیے وحیدہ رامان پر یہ گانا ایک طریقے سے پکچرائز نہیں ہوگا یعنی وحیدہ رامان کے چہرے پر آپ کے آواز نہیں جائے گی آپ کے آواز کے ساتھ وہ لپ سنکھ نہیں کریں گی اس طریقے سے گیتا دت کو منایا گیا پھر اس طریقے سے یہ گیتا دت نے نو کیتن بینر کی فلم کا گانا گیا رفی صاحب کے ساتھ آج بھی یہ گانا امارے میزک ڈائرکٹرس کے ایس ڈی برمن صاحب اور یہ گانا ہے جی ہاں یہ گانا جس فلم کا ہے اس کا نام ہے کالا بزار نو کیتر بینر کی یہ فلم تھی اس کے لیڈ رول میں تھے دیوانند صاحب اور وحیدہ رامان جی اور یہ سندر سا گانا ہے پیارا سا گانا ہے ریم جھم کے ترانے لے کر آئی برسات بڑی مشکلوں میں اس کو گیتا دت جی نے گایا کافی منایا گیا سمجھایا گیا تب گیتا دت جی نے اس گانے کو گایا تو دوستو ایسے بھی قصے ایسے قصے میں آپ کے لئے لے کر کے آتا رہوں گا وہ اس کو لکھو دیجئے گا اجازت گوڈ بائی گوڈ لک اور ٹھیک کیر